آج کی ویڈیو میں کسان ساتھ ہوں ہم ساگرکہ کے بارے میں بات کریں گے جو اف کو کمپنی دورہ تیار کیا جاتا ہے کہ ہمیں ساگرکہ اپنے گےہوں کی فصل میں کب استعمال کرنا چاہیے ساگرکہ کتنی طرح سے باجار میں ملتی ہیں اور کون ساکھ کب استعمال کریں اس کے استعمال سے کیا فائدہ ہوتا ہے اس میں کون کون سے تک تو پائے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ کیا کیا ہم یوج کر سکتے ہیں ساگرکہ کے بارے میں آج کی ویڈیو میں آپ کو ملنے والی ہے تو اگر آپ بھی گےہوں کی کھیتی کرتے ہیں اچھا اتپارن لیتے ہیں تو آج کی ویڈیو کی سانس ساتھ ہوں آپ جرور دیکھئے گا ساگرکہ اف کو کمپنی دورہ تیار کیا جاتا ہے اف کو کافی جانی مانی بڑی کمپنی ہے اور ساگرکہ ایک طرح سے گروت فرموٹر ہے گروت فرموٹر کا مطلب ایسا ہوتا ہے کہ پودھے کے بکاس کو بڑھاوہ دینے والا کوئی آپ بھوج پدارت بول سکتے ہیں پودھے کے لئے بھوجن بول سکتے ہیں تو وہی یہ کام کرتا ہے ایک ٹانک کا کام کرتا ہے اس میں کیا کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی جانیں گے اس سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ ساگرکہ کتنے طرح سے آتا ہے کسان ساتھ ہوں ساگرکہ کل ملاقے تین طرح سے آتا ہے اب داندار روپ میں کی بات کی جائے تو داندار روپ میں دو طرح سے آتا ہے ایک آتا ہے ساگرکہ جڈ پلس پلس ایک آتا ہے ساگرکہ گولڈ اور ایک آتا ہے لکڑ روپ میں جس کو ترل روپ میں بولتے ہیں وہ آتا ہے ساگرکہ لکڑ یا ساگرکہ ترل جس کا ہم اسپری برسے پریوک کرتے ہیں اور داندار والا ہم مٹی میں ڈالتے ہیں تو یہاں پہ تو آپ کا کنفیوجن دور ہو گیا ہوگا کہ یہاں تین طرح سے ساگرکہ آتا ہے لگ بھر سبھی کیسان ساتھی جانتے ہیں لیکن ہم نے سوچا کہ جو کیسان ساتھی بالکل نہ جانتے ہیں ان کو بھی ان کے بار میں اچھے سے پتہ چل سکے تو اکے کر کے سبھی کے بار میں بتائیں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو ساگرکہ جڈ پلس پلس آتی ہے اس کے بار میں کیسان ساتھی ہو چاہے کوئی بھی ہو اس میں سمدری سہوال کے رس سے بنایا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ دوسرے تک تو بھی اس میں کچھ سوسن تک تو بھی اس میں ملائے جاتے ہیں تو ساگرکہ جیٹ پلس پلس کے بارے میں جانتے ہیں ایک حساب سے آپ بول سکتے ہیں کہ جو سمدری خرپتوار یا پھر جو سمدری سیوال ہوتے ہیں اسی کے رس سے اس کو بنایا جاتا ہے جو لال اور بھور رنگ کے سیوال ہوتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں پائے جاتی ہیں اس رس میں آپ کا پروٹین ہو گیا کاربو ہائٹریڈ ہو گیا ساگرکہ جیٹ پلس پلس کے ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں اس میں آپ کا پروٹین کاربو ہائٹریڈ اکاربنک لمڑ بیٹامین کے ساتھ انہیں بہت سارے تخت اپستیت ہوتے ہیں جو پودھے کے بردھوالے ہارموس والے تخت بھی اپستیت ہوتے ہیں جیسے آکسین جیبریلین سائٹوکنین بیٹین مینیٹول آج اس میں اپلبد ہوتے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ جو سمدری سیوال کے رس میں ایسے تختوں کو بھی ملائے جاتا ہے جیسے جنگ ہو گیا بورون ہو گیا کیلسیم ہو گیا ان تختوں کو بھی اس میں کچھ کچھ ماترہ میں ملائے جاتا ہے سمدری جو سیوال بولتے ہیں یا پھر کھرپتوال بھی آپ بول سکتے ہیں اس کا اتپاد ملپ اس کی بھی کھیتی کی جاتی ہے جو سمدری تٹھیے چھیتر ہوتے ہیں وہاں پر بھارتیے مہا ساگروں کے کنارے اس کو ملپ لگایا جاتا ہے وہاں کے جو کسان ساتھی ہیں یا پھر جو نوازی ہیں ان کی آجیوکا کا ایک مکھ سادھن یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی کھیتی کرتے ہیں اس کو بعد میں بڑی بڑی کمپنیوں کو بینچ دیتے ہیں تو اب ہم جانتے ہیں آپ نے پتا ملپ ساگر کا جڈ پلس پلس کے بعد میں آپ کو پتا چل گیا ہوگا اس میں بہت سادے جو تک تو ہوتے ہیں پائے جاتے ہیں کچھ تک تو اس میں ملائے بھی جاتے ہیں اور کچھ پودے کے بردھوالے ہارموس بھی اس میں اپسٹھت ہوتے ہیں اب ہم جانتے ہیں اگر ہم استعمال کرتے ہیں ساگر کا جڈ پلس پلس کا تو اس کا کام کیا رہے گا یہ پودے کی بردھ میں کافی ہیلپ کرتا ہے پودے میں جو ایک ہوتا ہے اپاپرسی کی نیائیں ہوتی ہیں جس کو ہم بولتے ہیں اس کو بڑھا کر فصل میں اتپادن اور اتپادن کی گروتہ کو کافی بڑھا دیتا ہے پودے کی سلواتی عوستہ میں ادھک بردھپلاپ کرنے میں کافی ہیلپ کرتا ہے پودے میں کلے نکلنے میں جڑے بکاس میں پوسک تتو کے آسوسر میں کافی اچھے سے ہیلپ کرتا ہے یعنی بھوجن پودے میں پہنچانے کا بھی کام کرتا ہے بھوجن گرہن کرنے میں کافی ہیلپ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی فصل کو سوکھا سے روک سے بھی بچانے کا کام کرتا ہے روک پترودی چھمتہ بکسٹ کرتا ہے کوسکہ بیبھاجن میں کافی ہیلپ کرتا ہے بیج کے بکاس میں گانٹھے بننے میں کافی ہیلپ کرتا ہے پودھ میں سرکرہ یعنی سگر کے پریوہن کو نینتیت کرتا ہے اور مٹی میں جو جیوانوں ہوتے ہیں ان کو بھی سکریر کرتا ہے جس سے پودھ میں جڑوں کا بہتر بکاس ہو پاتا ہے تو اب جانتے ہیں کیسے استعمال کرنا ہوتا ہے تو ساگرد کا جڑ پلس پلس آپ گیہوں کی فصل میں اگر آپ استعمال کرنے والے ہیں تو 8 کلو سے لیکے 10 کلو پرت اکڑ کے حساف سے آپ کو استعمال کرنا چاہیے اس کا استعمال کب کرنا ہے اس کا استعمال گیہوں کی بوائی سے اور 30 دن تک آپ ڈال سکتے ہیں ملکہ گیہوں کی بوائی کرنے سے لیکے اور پہلا پانی لگانے تک استعمال کر سکتے ہیں جتنا جلدی ڈالیں گے اتنا بڑی ہر کام کرے گا تو بوائی کے سمیں یا 10-15 دن کے اندر استعمال کر دینا چاہیے نہ ڈال پائیں تو پہلا پانی لگاتے سمیں بھی آپ یا لگانے کے بعد بھی آپ اس کا استعمال کسان ساتھی کر سکتے ہیں تو ساگرکہ جڈ پلس پلس کے بارے میں ہم نے جان لیا آٹھ کلو سے دس کلو پرت اکڑ کے حساب سے استعمال کرنا ہے اب ہم جانتے ہیں دوسرا جو آتا ہے ساگرکہ گولڈ کے بارے میں کسان ساتھیو ساگرکہ گولڈ میں سمدری سیوال کے رس کے ساتھ ساتھ ہیومک ایسٹ اور فلوک ایسٹ ملائے ہوا ہوتا ہے مطلب جو میں نے پہلے آپ کو بتایا اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہیومک ایسٹ اس میں بھی آپ کا پروٹین کاربو ہائیٹریڈ جو دوسرے تطو ہیں پروٹین بیٹامیس یہ آپ کو اپلبد اس میں رہتے ہیں ساتھ میں ہیومک ایسٹ اور فلوک ایسٹ بھی اپلبد رہتا ہے جس سے ہیومک ایسٹ کام کیا کرتا ہے ہیومک ایسٹ سے پودے کے جڑ بکاس میں بہت مدد ملتا ہے ہیومک ایسٹ ہماری مٹچی میں کچھ ایسے تطو ہوتے ہیں جو آگھلنسیل ہو جاتے ہیں اس کو دوبارہ سے پودے کیلئے آگھلنسیل کرتا ہے یعنی دوبارہ سے پودے کیلئے اپلبد کرواتا ہے آگھلنسیل کا مطلب ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی کچھ خادوں کا استعمال کیا مٹچی کا پی ایچ جادہ ہو یا پھر کچھ ہم نے گلتی کی ایک ساتھ کئی ساری خادے ڈال دی تو آگھلنسیل ہو جاتے ہیں پودے کیلئے اپلبد نہیں رہتے ہیں لیکن مٹچی میں وہ تطو اپلبد رہتے ہیں تو یہی جو ہیومک ایسیڈ ہوتا ہے انہیں تطو کو دوبارہ سے پودے میں اپلبد کرواتا ہے خلوک ایسیڈ سے ہماری مٹچی میں جیوک کیلئیں کافی اچھے سے ہوتی ہیں تو یہ بھی اچھا رہے گا یہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس کے استعمال سے بھی فصل میں آنٹرک بدھ اور بکاس کو یہ بڑھاوا دیتا ہے فصل کو صحیح سے پوسک تطو گرہن کرنے کی چھمتا پردان کرتا ہے فصل میں تناؤ بیماری کے خلاف پردودی چھمتا پردان کرتا ہے مٹی میں جو سوسنجیو ہوتے ہیں اس کی آبادی کو سکیئے کرتا ہے جسی مٹی کے صحت میں صدہات ہوتا ہے مٹی میں بھی صدہات ہوتا ہے جڑو کے بہتر بکاس میں ہیلپ کرتا ہے کلے کے ٹریلنگ کے فٹاؤ میں کافی ہیلپ کرتا ہے پھل پھول بیچ کے بکاس میں کافی ہیلپ کرتا ہے تو اس کی ماترہ بھی جان لیتے ہیں ساگرکہ گوڑ بھی آپ آٹھ دس کلو پرد اکڑ کے حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں اور اس کا استعمال بھی کسان ساتھی وہی آپ کو بہائی کے سمعے کرنا چاہیے یا پھر تیس دن تک بھی آپ ڈال سکتے ہیں جتنا پہلے ڈالیں گے اتنا بہتر کام کرے گا کیونکہ بسیس کر اس کا استعمال جڑ بکاس کے لیے کرنا اچھا رہتا ہے تو اب ہم جانتے ہیں ایک تیسرا والا جو آتا ہے ساگرکہ لکڑ اس کے بارے میں کسان ساتھیوں ساگرکہ لکڑ میں بھی یہی سارے تک تو اپلبد ہوتے ہیں ساگرکہ لکڑ میں کل گھلنسیل پردازوں میں 28% سمدری سہوال کا رس ہوتا ہے جو لال بھولہ رنگ کے سہوال ہوتے ہیں یہ 28% اس کا رس ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پروٹین کاربو ہائٹریڈ اکالنکس لور بیٹاملز پراکرٹک ہارموس بینٹیج مینی ٹول اور انہ تک تو اس میں پائے جاتے ہیں اس کا استعمال کپ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں بھی آکسین سائٹو کنین جیوریلین پائے جاتا ہے ملہب جو ساگرکہ جٹ پلس پلس میں پائے جاتا ہے لگ بھگ وہی تر تو اس میں بھی اپلبد ہوتے ہیں اس کے استعمال سے بھی وہی فائدہ ملتا ہے جو آپ دہنے دار والا استعمال کرتے ہیں یہ پوری طرح سے کسان ساتھیوں پرہ وڑا انکل ہوتا ہے اس کا ہماری فصل میں کوئی بھی ہانکارک پروہاو نہیں ہوتا ہے ہمارے پودے کی برد کے لیے بکاس کے لیے اچھا کام کرتا ہے کلے کی فٹاؤ کے لیے جڑ بکاس تنے کا بکاس فل پھول کا بکاس یہ سب اچھے سے کرواتا ہے فصل کی سادرک دچتہ کو یہ بڑھاتا ہے مٹی سے ادھک پوسطتو اوسوسن کرنے میں کافی ہلپ کرتا ہے اوپس کی گروتہ کو بڑھاتا ہے فل کا آکا رنگ سواد کی گروتہ میں برد کرتا ہے اور بیبین پرکار کے تناؤں سے پودے کو بچاتا ہے کوئی رو کوئی کیٹ لگ گیا تو اس کے خلاب پتردی چھمتہ وکست کرتا ہے تو اب ہم جانتے ہیں ساگری کا اگر آپ لیکوڈ ڈالتے ہیں تو کب ڈالنا چاہیے ویسے تو کمپنی بتاتی ہے کہ اس کا استعمال تین بار کرنا چاہیے لیکن آپ گیہوں کی فصل میں اگر اس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو دو بار بھی ڈالیں گے تو بڑی حکام کرے گا ویسے تین بار بھی آپ چاہیں تو پریوک کر سکتے ہیں پہلی بار کلے نکلتے سمجھ دوسری بار پھول آنے سے پہلے تیسری بار پھول آنے کے بعد اب یہاں پہ جو کمپنیاں بتاتی ہیں وہ ایسی فصلوں کے لیے بھی ہوتا ہے جو لمبی عبد کے لیے ہوتی ہیں لیکن کیونکہ گیہوں کی فصل میں ہم اس کا استعمال کریں گے تو دو بار ہمیں ڈالنا چاہیے پہلی بار کلے نکلتے سمجھ تو جب آپ پہلی بار پہلے سچائی کرتے ہیں تو پہلے سچائی کے بعد آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے اور دوسری بار پھول آنے سے پہلے یعنی گبود آبستہ میں اس کا استعمال جب آپ این پی کے جیرو باؤن چونتیس وغیرہ ڈالتے ہیں بولون وغیرہ ڈالتے ہیں تو اس سمجھ آپ کو اس کا استعمال کرنا چاہیے چلیے اس کی ماترہ کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں تو اس کے اپنے فصل کے انصار اس کا استعمال کرنا ہے دو سو پچاس ایمل پرت ایکڑ کے حساب سے یعنی دھائی سو ایمل پرت ایکڑ کے حساب سے آپ کو استعمال کرنا چاہیے یا پھر ڈھائی ایمل پرت لیٹر پانی کے حساب سے آپ استعمال کر سکتے ہیں ڈھائی سے پانچ ایمل پرت لیٹر پانی کے حساب سے بتایا گیا ہے اور دو سو پچاس ایمل سے لے کے پانسو ایمل تک آپ اس کا استعمال گیہوں میں کر سکتے ہیں تو وہی ڈھائی سو تین سو ایمل پریابت رہتا ہے تو ہم نے تینوں کے بارے میں آپ کو بتا دیا کون سا کیسے اب ساگری کا لکڑ کا استعمال ہمیں کیوں کرنا چاہیے اب کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم سلواتی سمئے میں جیسا کہ میں نے بولا داندار والا جتنا جلدی ڈالیں گے اتنا بڑی کام کرے گا لیکن بائی چانس پہلا پانی لگا دیا تیس پہنچی دن کی فصل ہو گئی ابھی تک آپ نے داندار والا جو ہے نہیں ڈال پائے ہیں تو ایسی عوستہ میں آپ ساگری کا لکڑ کا استعمال کریں گے تو کیونکہ یہ لکڑ روپ میں ہوتا ہے اس کا ہم اسپریے کرتے ہیں تو یہ چیزیں جلدی کام کرتی ہیں تو اس لئے اگر آپ نے نہ ڈال پائے ہو سلوات میں ویسے تو ساگری کا داندار دس پندرہ دن کے اندر ڈال لینا چاہیے اگر آپ بعد میں ڈالتے ہیں تو کم لاب ملے گا اگر مان لیجئے تیس دن پائیں تیس دن کی فصل ہو گئی ہے ابھی بھی نہیں ڈالا ہے تو ساگری کا لکڑ کا اسپریے بھی کر سکتے ہیں وہ بھی ایک آپسن آپ کے پاس اپلوبد رہتا ہے اب یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں یہ کوئی پرموشنل بیڈیو نہیں ہے مجھے اس کو کمپنی دورہ کوئی بھی اس کے لئے پرموشنل پیسے وغیرہ نہیں دیے گئے ہیں میرا کھلی کا اپینین ہے میں نے آپ کے ساتھ سیئر کر دیا آپ کی مرڈی آپ استعمال کریے آپ کی مرڈی آپ استعمال مت کریے بہت سارے کسانس اچھی بولتے ہیں استعمال کیا ہے تو بڑی فائدہ ملتا ہے باقی اگر آپ کو اس سے سستہ بھی کوئی اچھا گروت پرموٹر مل جاتا ہے تو اس کا بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ بھروسے مند ہونا چاہیے آپ پیسہ ایسی جگہ پہ ہی لگائیے جہاں پہ آپ پیسے کی وصولی کر پائیں فالتوں میں اگر آپ کوئی لوکل چیز ڈال لیں گے ہو سکتا ہے وہ کام ہی نہ کرے آپ کا پیسہ برباد ہو جائے امید ہے آج کی ویڈیو جانکاری اچھی لگی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں